موسیقی پروگرام بریکنگ باریئرز میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ آلیا جناب آج تو اپنے پروگرام میں ایک ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ اگر عمران خان کی بات نہیں مانی جاتی اگر یہ ختم نہیں ہوتی ان کی سزا تین سال تک اگر ان کو جیل میں ہی رہنا پڑتا ہے تو کیا وہ ایک سال جیل میں گزار سکیں گے نواز شریف صاحب کی طرح وہ ایک سال جیل میں گزاریں گے عمران خان صاحب یا وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے اس کے اوپر میرے پاس کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی اچھا اسی کے ساتھ ایک آوڈیو پر بھی بات کریں گے اس آوڈیو پر میں نے ابھی تک بات نہیں کی کیونکہ ہمارے پاس اتنے بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں ملک کے باہر سے بھی ملک کے اندر سے بھی لیکن اس آوڈیو پر میں اس لیے بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے کہا اس کو گزرنے نہیں دینا اس کے پر بات ضرور کرنی ہے کیونکہ یہ آوڈیو اتنی ڈائریکٹ ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر آزم کا جی ایچ کیو کا الویدائی دورہ آنسوں کے ساتھ رکت آمیز مناظر جو ہیں وہ نظر آئے یعنی یہ کہ پرائیم نیسٹر صاحب کا یہ اب جا رہے ہیں وہ اور اسمبلی ڈیزولف ہونے لگی ہے اور حکومت ختم ہو رہی ہے تو پرائیم نیسٹر نے جی ایچ کیو کا ایک فیر ویل وزٹ کیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہیں سب ان کو سیلیوٹ کر رہے ہیں یہ موقع ایسا تھا کہ دیکھیں ایسا موقع تو بار بار نہیں آیا کرتا حالانکہ ان کی خواہش اور کوشش یہ ہی ہے کہ یہ موقع ایک بار پھر ان کی پر آئے اور وہ پھر وزیراعظم بنے لیکن اب اس کے بارے میں یہ جو گارڈ آف ہونر ان کو پیش کیا گیا ہے تو سوشل میڈیا پہ آپ جانتے ہیں کچھ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں چل نہیں تھی کہ ہائے ہائے دیکھیں کیسے رکت آمیز مناظر ہے حالانکہ وہ پرائیم نیسٹر صاحب کوئی روتے ہوئے نظر نہیں آئی ان کی آنکھوں میں آسو نظر نہیں آئے ہے کہ الیکشن اس سال نہیں بلکہ اگلے سال ہوں گے ہے جی اور اس پہ سب مانے میں لگ رہے ہیں لیکن اگلے سال لے جانے کا مقصد کیا ہے ایک تو یہ کہ جو خان صاحب اندر گئے ہیں انہوں نے باہر نکلنا ہے یا نہیں نکلنا یا انہوں نے باہر ہی نکل جانا ہے وہ جو ایک سوال ہم نے اٹھانا ہے اس کا بھی اس کے پس منظر میں اس کے بیک گراؤنڈ میں عمل دخل ہو سکتا ہے کہ جب حالات جو ہیں وہ ایک اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے کیا بچت رکھی کہ جڑا میں اٹھانی سا دوجی کی بچت رکھی کہ میں نے یاسمین نل برو بہت اچھا تلک یاسمین راشد نل بچائے میرے ہم سب بنیادا چنگا تلک بھی ہم سب بنیادا چلی ویٹی مار گئی اچھا میری سکھی جالت طبیعت ٹھیک رہا ہے دوجی میں نے اندازہ سی کہ اے نہ کوئی فساد کر جس بس آفتر صبح نہ ہو چکا صبح اے کھڑیا جا چکا سی اور تو بات میں کہا میں اتھے اکارے ہیں میں نہیں آسکتا ہیسا میں رہا ہے میں کہا میں اتھے اکارے ہیں میں اتھے گئے اتھے گئے شفقت بڑا سمجھدار آتی شفقت بڑا سمجھدار آتی انہوں نے اتھے گئے کہا جی کیا ہونے سی کور کمارٹر آسٹرن ہے شفقت نے کہا نہ جاؤ آپا پارٹی تباہ کر لانگے نہ جاؤنے کے لئے حساب داؤ کریں شفقت نے گڑیاں نوں کے خباری تے اپنے کار تو یہ آڈیو سننے کے بعد بہت ہی افسوس ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اور دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے شفقت محمود کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ شفقت محمود صاحب تو انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی خراب ہوگی اور وہی ہوا اور واقعی جو سنسبل بندہ ہوگا وہ جب یہ سنے گا کہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جانے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اور یہ ڈیریکشنز ہیں تو وہ یہی کہے گا کہ نئی بھائی میں وہاں پر نہیں جاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے تو یہ اپنے خانہ خراب کرنے لگے کہ خانہ خراب ہو گیا خانہ خراب اس طریقے سے ہوا اس کے بعد کہ آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب کہاں بیٹھے ہیں خانہ خرابی میں بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ یہ جو خانہ خراب ہوا ہے اس میں مچھت بھی ہیں اب آپ مجھے ایک بات بتائیے دیکھئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیل میں جب کوئی جاتے ہے اور ہمارے ملک کی جیلوں میں کیا حالات ہو عمران خان نے خود ہی یہ بات ایک دفعہ کہی تھی کہ جیل میں کلاس سسٹم نہیں ہونا چاہیے سب کے لیے ایک جیل ہونی چاہیے ایک ہی طرح کی کیٹیگری ہونی چاہیے اور وہ ظاہر ہے کہ کون سی کوئی انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ وہ بہت لیوش جو مطلب اے گریڈ ہے وہ ہو انہوں نے ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا سب کے لیے سی ہونی چاہیے اس میں اے کیوں رکھ رہے ہیں آپ شاید اس وقت تک ان کو یہ یقین تھا کہ وہ کبھی بھی جیل کا مونی ریکھیں گے لیکن وہ اسی لیے کہتے ہیں کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں اور کبھی کی راتیں بڑی ہوتے ہیں آپ دوسروں کے لیے جو کھڑا کھوتے ہیں اس میں بعض اوقات آپ خود بھی گر جاتے ہیں تو ایک تو انہوں نے یہ کہا ہوا تو اب وہی سی کلاس جو ہے وہ ان کو مل گئی تو آپ تو خود یہ کہہ رہے تھے کہ سب کے لیے سی کلاس ہونی چاہیے اب یہ اے کے لیے کوشش پھر کیوں کی جا رہی ہے اسی لیے نا کہ سی میں گزارہ نہیں کر سکتے آپ تو یہ جو ہم بات کریں کہ سی میں گزارہ نہیں کر سکتے تو کیا عمران خان سی میں گزارہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یا چلیں اگر ہم سی سے بھی آگے نکل جائیں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر خان صاحب کو چھے مہینے میں کہہ نہیں ہوں نواز شریف صاحب کی طرح ایک سال بھی نہیں خان صاحب کو اگر چھے مہینے سی کیٹیگری میں اس جیل میں رہنا پڑ گیا یا ان کو یہ پتہ چل جائے کہ چھے مہینے تک مجھے یہی پر رہنا پڑے گا کہ جہاں پر وہ جو کمرہ ہے وہاں پر کوئی چھپکلیاں بھی ادھر ادھر پھر رہی ہیں ان کے سامنے ان کے اوپر بھی چڑھ سکتی ہے اور جو حالات ہیں میٹرس پہ وہ نیچے سوتے ہیں وہ کونسا بیٹ پر سو رہے ہیں اور آپ کو پتہ کہ چھپکلی کا ذکر تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے پھر وہ مچھر مکھیاں اور پھر جو واش روم ہے وہ کھلا ہے ظاہر ہے دروازہ ہی نہیں ہے تو یہ شکر کیجئے خان صاحب کہ اس واش روم میں یا آپ کے سیل میں سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوا اس کی وجہ کیا کہ ہم نے بڑا ہتھ حالہ جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی پرائی منسٹر جو ہے نا وہ جیل جائے اور اگر کوئی چلا جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ کنڈیم کرنا چاہیے ٹرڈیشن کو ختم ہونا چاہیے نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ ایسا بھی ہے کہ جو حقیقتیں ہیں ان کو نظرانداز بھی نہیں کیا جا سکتا کہ خان صاحب کے دور میں جب نواز شریف اور مریم نواز کو جیل ہوئی تھی تو اس وقت پر مریم نواز کے سیل میں سی سی ٹی وی کیمرہ تھا تو اس لئے میں نے کہا کہ خان صاحب کو تو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے دھوننا چاہیے میرا خیال ہے جاتی ہی سر سے پہلے انہوں نے دھونڈا ڈانڈا ہوگا ابھی سی سی ٹی وی کیمرہ کہاں ہیں کوئی ایسا کیمرہ تو نہیں لگا سی سی ٹی وی ہم کہہ رہے ہیں کوئی بھی جو اس طرح سے ریکارڈنگ کے لئے لگایا جاتا ہے وہ دھونڈنے ڈانڈنے سے یا جو وہ کر رہا ہے مرحلہ واش رو میں کیمرہ لگا دیا جائے آپ سوچیں مریم نواز کی بات ہو رہی ہے ان کے اس میں واش رو میں کیمرہ لگوا دیا جائے تو آپ اس سے زیادہ اخلاق سے گری بھی کوئی حرکت ہو سکتی ہے تو خان صاحب کو یاد نہیں آرہا کہ یہ سب ہوا تھا تو اب ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے جیسا بھی واش رو میں اس میں کیمرہ نہیں ہے یہ بات جیسا میں نے آپ کو کہی کہ وہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے جیل کے اندر رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے تو اگر تو ان کو چھ مہینے بھی جیل میں رہنا پڑ گیا تو وہ جیل میں نہیں رہ پائیں گے اور ہو سکتا ہے بہت تک تک ممکن ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جائے عمران خان ملک چھوڑ کے جا سکتے ہیں اس جیل میں رہنے کے بجائے وہ اس بات کو پریفر کریں گے کہ وہ نکل جائیں اور ایسے حالات آ سکتے ہیں ان کے اوپر اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی آنے والے دنوں میں ایسے حالات نظر آئیں اچھا پھر ہوگا کیا پھر ہوگا یہ کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ کہیں گے کہ وہ اپنے بیو بچوں سے ملنے کے لیے گئے ہیں یا پھر وہ یہ کہیں گے کہ ان کو مار دیا جاتا اس لیے وہ بچنے کے لیے کہ ان کی جان بچ جائے اس لیے وہ نکل گئے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی پلی پیش کی جائے گی پرابلم یہ ہے کہ جب نواز شریف اندر تھے تو کیا ان کی جان کو خطرہ نہیں تھا دیکھیں ان کے خلاف تو جس طریقے سے جو سازشیں بعد میں نظر آئیں اور جو ابھی بھی وہ کہتے ہیں دھڑلے سے ان کی بیٹی اور باقی جتنے بھی ان کی پارٹی ہے کہ یہ جو جسٹس ساکر بنسار سے لے کر اور جتنے بھی ججی سے انہوں نے ان کے خلاف یہ والا کیس چلوایا اور پوری سازش ہوئی ہے تو پھر اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو ان کی بھی جان کو بہت خطرہ تھا لیکن تو پھر جان کو تو خطرہ منا پر بھی اگر آپ بھاہر جائیں گے تو لوگ پھر آپ کو یہ کہیں گے کہ جناب دیکھی دوسرے کو آپ کہتے تھے بھگوڑا تو آپ خود بھگوڑے بن گئے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کوئی بھگوڑا بنتا ور نظر آئے اور اس کے لیے یہ جو میں بات کر رہی ہوں یہ حقیقت پر ممنی ساری باتیں ہیں یہ گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ہمارے ملک کی اس لیے ہمیں اس کے پر بات کرنی پڑی ہے ورنہ یہ کوئی ہم کسی کا مزاق اڑانے کے لیے یا ہم کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے بات نہیں کر رہے مطلب یہاں پہ تو سب ہی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے ہیں ہم نے کیا کسی کو نیچہ دکھانا ہے پونٹیشنز آپس میں ایک دوسرے کو ایسا نیچہ دکھا دکھا کے جو جو کیا ایک دوسرے کے ساتھ آپ دیکھ لیں تو عمران خان جیل نہیں سہ پائیں گے اگر ان کی وہ جو ہیرنگ ہے ان کی بیل نہیں ہوتی اگر ان کی بیل ہو جاتی ہے پھر تو ظاہر ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن اس کے بعد پھر اگر ایک اور اس پہ گرفتار ہوتے ہیں اور پھر ان کو جیل بھیج دیا جاتے تو پھر ظاہر ہے کیا آگے لیکن یہ تو سلسلہ چل سو چل کا ہو سکتا ہے اگر ان کی بیل نہیں ہوتی یا ان کو صاف سی بات کے جیل میں رہنا پڑتا ہے تو وہ ایک مہینہ نکال لیں تو بڑی بات ہوگی بہت بات ہوگی میں آپ کو بتا رہی ہوں ہی بہت بات ہوگی نہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طریقے سے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہاں پر جاتے ہی یہ ایک جو ادھم مچ گیا اور ہم اس کو بتا بھی رہے ہیں ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا اور ہم بتا بھی رہے ہیں کہ جناب یہ صورتحال ایسی کے ٹگری ہے یہاں پر یہ کرڑے مکوڑے ہیں اور بچو آ رہے ہیں یا پھر ساپ آ رہا ہے اور کوئی ان کو کاٹ سکتا ہے یا پھر یہ کہ جو ایک بہت ویڈیو وائرل ہوئی کسی جج صاحب کی بیگم کے جناب ان کو جو زہر دے دیا جائے گا تو بات یہ ہے کہ جو بھی پرائم منسٹر جیل میں گیا ہے ان سب کو یہ خطرات لاحق تھے کہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے تو یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں لیکن وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی جو لائف سٹائل ہے وہ بہت ڈیفرنٹ رہا ہے اور ان کی یہ پہلی دفعہ وہ کسی ایسی جیل میں گئے ہیں اور یہ قید تو اس لئے ایسا محسوس ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہم عمران خان کو ملک سے باہر جاتا ہوا دیکھیں ایسا ممکن ہے کیونکہ پھر ان کے پاس یہی ہوگا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کی بیگم صاحبہ اور ان کا خاندان باہر موجود ہے اور بھی جو کینی بات ہے کہ ایسے کوئی سلسلہ نظر آئے گا کوئی خطرہ اتنا بڑا تو وہ یہ کہیں گے کہ ادھر بھیج دیا جائے اور اس جیل میں جس میں وہ ہے موجود یہاں پر تو وہ کچھ دن گزارنے تو پڑی بات ہے اور اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی ورنہ اگر وہ آرام سے جیل میں رہ رہے ہوتے اور ان کو کوئی مسئلے مسائلی نہ ہوتے تو وہ اپنے وکیل کو کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ تم ایک کلاس کے لئے کرو کیوں ٹھیک ہے وہ کہیں آپ کہیں اچھی بات ہے میں نے یہ کہا تھا کہ سب کے لئے ایک کلاس ہی نہیں ہونے چاہیے تو میں سی کلاس میں ہی رہوں گا جو میں نے سب کے لئے کہا تھا لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ باتیں ہوتی ہیں صرف یہ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کلیم ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا تو چلیں جی ہمارے وزیراعظم صاحب انہوں نے بڑا زبردست ایک جگہ پر ڈانس بھی کیا آپ نے وطرانے لگے ہوئے تھے کوئی بہت بڑا جلسہ کرے تھے اس کے پر تو وہ بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ویڈیو تو وہ بھی آپ کے لئے پلے کرتے ہیں اجازت نے اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہم نے بات کی ہے وہ کس حد تک آگے چل کے سچ بیٹھتی ہے ٹھیک ہے ہمارا تجزیہ امران کان جیل میں زیادہ عرصہ نہیں رہ پائیں گے اگر ان کو جیل کے اندر رہنا پڑا تو وہ ملک سے باہر نکل جائیں گے اجازت نے دوبارہ ملوکات ہوتی ہے زیاد کو کس نے پاکستان کو انیس سو اٹھانوے میں اٹھائیس مئی کو ہندوستان کے پانچ دماغوں کے مقابلے میں چھے دماغیں کر کے پاکستان کو ایک ایٹوی قوت بنایا اور ہندوستان کے دانت کھٹے کر دیئے